سلام علیکم ویوز کیا آل ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم جائن مندر پہ ہیں ابھی ہم جائیں گے پرانی انار کے لی جو کہ ایک فورس ٹریٹ کے حوالے سے بہت مشہور ہے یہ اورینج ٹرین کا یہ سٹیشن ہے یہاں پہ یہ جائن مندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی ہم جا رہے ہیں فورس ٹریٹ کی طرف پرانی انار کے طریقے طرف یہاں پہ راستے میں یہ شیلڈ بغیرہ براس اور میٹل کی یہ تیار کرتے ہیں شیلڈیں بغیرہ تو یہ دیکھیں بہت ہی پیارا یہ کلمہ لکھا ہوا ہے یہ اس کی پچیز ہزار قیمت ہے اور ساتھ ہی ہے تلکرسی لکی ہوئی ہے اس کی پندرہ ہزار قیمت ہے بہت ہی کمال کی کرہ گریہ اور رات کے وقت آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت جگمہ گا رہا ہے اور یہ گھر پہ لگایا جائے تو کیا بات ہے بہت ہی جگمہ کردے بہت خوبصورتی بڑھائے گا ہے یہ آپ کے ٹی وی لانچ کی ٹرین وروم کی تو بہت اچھی کوالٹی ہے یہ سارا گولڈ میٹل میں بھائی کر رہا کر ب اور اس کا کلر بھی خراب نہیں ہوگا تو یہ اب سردی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ پہ سبچ چائے کے سٹال ور آپ کو نظر آئیں گے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فریش جوس ہے اور سوپ ہوگا رہا جہاں پہ مل رہا ہے تو یہ بھی ہم نارکلی جو پرانی نارکلی کے جمین گیٹ ہے جہاں سے ہمیں انٹر ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی چھ سات بجے کا ٹیم ہے ابھی اتنی گہمہ گہمی جہاں پہ شروع نہیں ہوئی کیونکہ جیسے جیسے رات گزرتی ہے ایک لوگ کرش بڑھتا ہے یہاں پہ اور پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ کانا کانے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پہ شاپنگ کرتے ہیں یہاں پہ واسکٹیں وغیرہ کافی کسیر تضاد میں یہاں پہ دیکھیں ہیں یہ اس کے لئے درب ہے وغیرہ آپ خرید سکتے ہیں یہاں پہ گورنمنٹس وغیرہ اور یہ پچاس رپیہ کی تین لکھا ہوا ہے یہ آپ ویو دیکھ سکتے ہیں پرانی نارکلی کا یہ آپ دیکھ دے رہے ہیں ٹک ٹک تیار ہو رہا ہے یہ یاسر بروس کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے یہ ہوتل ہے اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے یہ آپ واسکٹیں مختلف قسم بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے مختلف ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اور ان کی کوالٹی بہت اچھی ان کی کوالٹی ہے اور مٹیرل بھی ان کا بہت اچھا ہے اور پندرہ سو لے پچیس سو تین ہزار تھا کہ یہ واسکٹیں ہیں تو اور یہاں پہ جو پرانی نارکلی میں واسکٹوں کی بہت زیادہ کسید آدمی ورائٹی موجود ہے تو بسکلی یہ پرانی نارکلی میں اگر آپ نے واسکٹ لینی ہو تو یہ بہت اچھا پوائنٹ ہو سکتا ہے یہ جاگٹ آپ دے سکتے ہیں یہ بلیک کلر کی تھی یہ پچیس سو بھی جاگٹ تھی ابھی یہ آپ ہوتل دیکھ سکتے ہیں یہ دودھ سیل ہو رہا ہے یہ ساتھ ہی ٹک ٹک بن رہے ہیں تو ابھی جیسے جیسے یہ وقت گزر رہا ہے اور رش بڑھ رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بھائی ٹک ٹک بنا رہا ہے تو یہ ساتھ ہی سی کواب تکیش وغیرہ بن رہے ہیں تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے لوگوں کا رش جو ہے بڑھتا جا رہا ہے تو یہ بہت ہی پیارے خود سرم ناظر آپ دیکھ رہے ہیں پرانی انار کری لاہور کے اور یہ آپ دیکھیں جو سردی ہے جس کی وجہ سے ابھی مچھلی کے رجائن لوگوں میں بڑھ رہا ہے اور مچھلی فرائی ہو رہی ہے اور مچھلی کی بینی بینی فشبو جو ہے پورے مارکیڑی میں پھیل چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مطلعہ کو جرابیں مل جائیں گی اور ٹوپیاں مل جائیں گی اور تقریب ساری کارمنٹس کی یہاں پہ شاپس ہیں یہاں پہ اور ان کی یہ جو کوالٹی ہے بہت اچھی ان کی کوالٹی ہے اور سستی بھی چیزیں یہاں پہ ہیں اور نارکلی ویسے بھی مشہور ہے شاپنگ کے حوالے سے یہاں پہ سستی چیزیں ملتی ہیں یہ آپ پھر دیکھ سکتے ہیں یہ کافی دکان بڑی دکان ہے جہاں پہ موصلح واسکٹ وغیرہ لگی ہوئی ہیں اور بڑی جدید قسم کی فریعتی ہے اور اس کے علاوہ جوتے بھی آپ دیکھیں یہ واسکٹ دیکھیں کتنی خود جوتے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارے جوتے ہیں یہ بھائی نمکو وغیرہ سیل کر رہا ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت ہی خوصل مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی آساسا جو راش بڑھ رہا ہے یہ بھی ایک ہوتل کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہ چائے بہرہ سیل ہو رہی ہے ایسا بچائے یہاں پہ جوتوں کی سیل لگی ہوئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آساسا راش بڑھ رہا ہے اور یہاں پہ پرانی نار کے لیے میں آپ بہت ہی کم ریٹس پہ آپ کو چیزیں مل جائیں کیونکہ کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو یہاں پہ وہ شاپنگ کے لیے یہ بہت اچھی جگہ ہے یہاں پہ آپ کو ٹروزر شیلٹیں کوٹ ہر چیز آپ کو یہاں پہ مل جائے گی اور بہت ہی مناسب پرائز پہ آپ کو یہ ساری چیزیں ملے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوتوں کی دکان ہیں یہاں پہ بہت اچھی کوالٹی کے جوتے ہیں خرصے بگا رہے ہیں پشاوری چپلیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی کوالٹی ہے ان کی ڈیزائن آپ دیکھیں معاشرہ کتنے پیارے بہت ہی خوصر ڈیزائن ہیں یہ پندرہ سو سے لے کے پینتی سو تھا یہ لیدر کے دوسرے جوتیں خرصے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی خوبصورت یہ آپ ملحظہ کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ جوتے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مناسب پرائز پہ ہیں یہ بینکل خلفیاں سیل کر رہے ہیں وہ بھی سردیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی جس کو پنجابی میں مرونٹا کہتے ہیں وہ سیل کر رہے ہیں مصروب یہ بھائی کھلونے سیل کر رہے ہیں یہ بھائی بیکری کا سمان جو لیڈی پر سیل کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیو آپ دیکھ سکتے ہیں انہار کلی کا یہ خار جی دروازہ ہے یہ مار روڑ سے ہم ادھر انٹر ہوتے ہیں تو ہم یہاں سے باہر نکل رہے ہیں یہ آئس کریم کی شاپ ہے اور یہ حافز جوس کانر ہے میدہ ویوز آپ کو یہ بلوگ پسند آیا ہو گیا کانلی اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں شکریہ